بڑی خبر آ رہی ہے اس کا رکھ کر لیتے ہیں جمشیدپور کے ٹاٹا سٹیل پلانٹ میں بھیشن آگ لگ گئی ہے بہت بڑی خبر ٹاٹا سٹیل پلانٹ میں بھیشن آگ لگی جمشیدپور کے کوک ڈیویزن میں بلاس کے بعد یہ آگ لگی پلانٹ میں گیس رساو کی خبر ہے افراہ تفری مچی ہوئی ہے آگ لگنے سے پلانٹ میں بھگدن مچ گئی کئی لوگ غائل ہے گھٹنا کی اُچھ اسطر یہ جانت جاری ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ آگ بہت بڑی آگ ہے گرمی کے دنوں میں وہ بھی جیسا بتایا جا رہا ہے کہ جہاں کوک پلانٹ ہے وہاں پر اگر یہ آگ لگی ہے جہاں کوک سٹور کیا گیا ہے یہ خاص طرح کا کول فارم اگر وہاں پر یہ آگ لگی ہے تو نشطت روپ سے فائر ٹینڈرز کے لیے یہ بہت بڑی چنوٹی ہنوالی ہے اور کم سے کم سکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اونچی اونچی آگ کی لپٹیں یہ دھویں کا بڑا گوبار اور پلانٹ کا ایک بڑا حصہ چپیٹ میں یہ بتاتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہونے والا ہے یہ کیا کوئی درگھٹنا ہے یہ یہ یا پھر کوئی سیبوٹاج ہے اس بارے میں جلد ہم آپ کو جانکاری دیں گے لیکن فیلحال یہ جو آگ ہے یہ بہت بہت بڑی آگ ہے اور اس کو بجھانا ایک بہت بڑی چنوٹی ٹاٹا سٹیل پلانٹ جمشید پور ایکسپلوزن ہوا ہے پہلے کوک پلانٹ میں اور اس کے بعد یہ آگ لگی ہے ابھی ہتا ہتوں کے بارے میں کوئی ٹھیک بیورہ نہیں آیا ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں روپیش ہمارے سموات آتا اس گھٹنا پر اور نگاہ بنائے ہوئے ہیں وہ آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے روپیش کیا جانکاری ہے روپیش آواز مل رہی ہے آپ کو جی دنیج ملکل پلیز کیری آن بیورہ دیجی دیکھئے یہ ٹاٹا سٹیل کے جمشید پور پلانٹ کا جو کوک دیویجن ہے اس میں یہ بلاسٹ ہوا ہے اور اس بلاسٹ کے بعد سے آگ لگی اور افراد اپری مت گئی حالانکہ جانس کے آئے دیش دے دیئے ہیں جو بیٹری سنکھا جو ہے بیٹری بڑے بڑے بیٹری لگے ہوتے ہیں تو پاک چھے اور ساتھ اس کروزوبر میں اچانک سے بلاسٹ ہوا ہے گیس کا رساؤ ہوا اس کے بعد سے پورے ایریا میں افراد اپری مت گئی اور یہ سمجھے دینے جی کی بلاسٹ اتنا جوردار تھا کہ آرے میں سنٹر پلانٹ ون اور ٹو میں آر لگ گئی اور وہیں بھگدر مکھی ہے حالانکہ سارے کرمچاریوں کو آپ اس سٹی میں باہر نکال لیا گیا ہے وہاں سے شرکشت پورے پلانٹ کو جو ہے وہ خالی کرا لیا گیا ہے دمکل کو بولایا گیا فلحال آگ پر کابو پا لیا گیا ہے اور کچھ کرمچاری حالانکہ گھائل ہیں کچھ جل بھی گئے ہیں معمولی کچھوں کو چوٹے آئے ہیں اسپطال میں جو ڈاٹا مکھر اسپطال ہے وہاں تو ان کو بھرتی کرایا گیا ہے اور اپنے استر سے کچھ استریت جانچ شروع کر دی گئی ہے پلانٹ میں کرمچاری جو ہیں وہ جو اندر تھے دوسرے پلانٹ والے ان کو سرکشت رکھ لیا گیا ہے لیکن جو بیٹلی سنٹھیا پانچ چھے اور سات میں جو خرابی آئی تھی اس کا کیا قارن ہے اس کی فلحال جانچ کی جا رہی ہے لیکن کسنے سال بھی اس طرح سے حالانکہ ہاتھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا تو گاہے بگاہے کاتا ایسٹل کے پلانٹ میں اس طرح کے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں اور کیا کچھ کیا جو احتیاطی قدم ہے جس طریقے سے جو سرکشت کے جو میجرس اٹھائے جانے چاہیے تھے کیا انہیں کہیں کمی ہے لومن ایرر ہے یا پھر غرمی ایک قارن ہو سکتا ہے یہ قارن کیا ہے وہ پتہ لگایا جائے گا اور یہ یہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ دو لوگ اس میں وہ کانٹریکٹ ایمپلائیز تھے جو اس میں زخمی ہوئے ہیں کیا حطاحتوں کے بارے میں کوئی بیورہ ملا ہے آپ کو یہ کل کتنے کم چاری گھائل ہیں اس کے بارے میں بھی پوری سوچنا نہیں آئی ہے لیکن تاٹا جو مین ہسپیٹل ہے اس میں بھرتی کرائے گیا ہے ان کے پیر جلے ہوئے ہیں اور دو جو کرم چاری ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ تھوڑے گمبھی روپ سے گھائل ہیں لیکن تاٹا اسٹیل کی طرف سے جو بیورہ آیا ہے ان کی بھی حالت اتنی گمبھیر نہیں ہے چھنٹا کا کوئی کارن نہیں ہے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جن کو تھوڑی سی زیادہ ان کو چھوٹے بھی آئی ہیں افرا کفری کے ماحول میں تھوڑی چھوٹے بھی آئی ہیں اور ان کا پیر بھی جل گیا ہے دھنیواد آپ کا روپیش ایسے ہی ہمارے ساتھ ابھی بنے رہیں گے اور اپ ڈیٹ دیتے رہیے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس خبر پر پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر